مہترم ناظرین اکرام آسان درس قرآن کے اندر تیسویں یعنی آخری پارے کا بتیسمہ رکو ہے جس کے اندر سورہ مععون سورہ نمبر ایک سو سات مکمل ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھا جو بدلے کے دن یعنی قیامت کو جھٹلاتا ہے اور مسکین کو کھانا کھلانے پر دوسروں کو ابھارتا بھی نہیں ہے اور ایسے نمازیوں کے لئے ہلاکت و بربادی ہے جو لوگ اپنی نماز میں سستی کرتے ہیں جو لوگ دکھاوے کے لئے نماز پڑھتے ہیں اور ایک دوسرے کو معمولی یعنی چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی نہیں دیتے ہیں ناظرین اکرام آسان درس قرآن کے اندر تیسویں یعنی آخری پارے کا بتیسمہ رکو ہے جس کے اندر سورہ مععون سورہ نمبر ایک سو سات مکمل ہے اترنے کے اعتبار سے سورہ مععون ترتیب نمبر سترہ مععون مانے ایک دوسرے کو معمولی چیز نہ دینے والے کنجوس لوگ معمولی چیز جیسے ڈول، کلہاری، ہانڈی، ماچی سے نمک وغیرہ نہیں دیتے ہیں سورہ مععون کا خلاصہ شروع میں قیامت کو جھٹلانے والوں کا ذکر ہے اس کے بعد برے اخلاق کا ذکر ہے یتیم کو دھکے دیتا ہے جو قیامت کو نہیں مانتا مسکین کو کھانا کھلانے پر نہیں اُبھارتا اس کے بعد ان نمازیوں کے لئے ہلاکتوں بربادی ہے جو دکھاوے کے لئے نماز پڑھتے ہیں نماز میں سستی کرتے ہیں اخیر میں ہے کہ وہ لوگ اتنے کنجوس ہیں کہ چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی مانگنے والوں کو نہیں دیتے ہیں آیت نمبر ایک پہ اور کیجئے کیا آپ نے دیکھا یہاں معرفت جانکاری کے بارے میں آنکھ سے دیکھنے کا مسئلہ نہیں جانکاری ہے جو قیامت کے دن کو چھٹلاتا ہے بدلے کے دن کو چھٹلاتا ہے اس لئے سورہ فاتحہ میں ہم اور آپ پڑھتے ہیں مالک یوم الدین اللہ بدلے کے دن کا مالک ہے چاہے اچھا بدلہ یا برا بدلہ جو اچھا کرے گا اس کو اچھا ملے گا جو برا کرے گا اس کو برا ملے گا جو یتیم کو دھکے مارتا ہے جو قیامت پر یقین نہیں رکھتا یتیم کو دھکے مارتا ہے جو بخیل ہے کنجوس ہے تو اچھا سلوک کیسے کرے گا یتیموں کے ساتھ اس کا اخلاق خراب ہے انسانی قدر ہی نہیں اس کے پاس وہ خود مال کے لئے بھاگ رہا ہے کوشش کر رہا ہے جبکہ یتیموں کی دیکھ پھال اہم چیز ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب ہوگا سی بخاری کتاب اللہ دب حدیث نمبر 6005 نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا وقافر الیتیم فی الجنتی حاقزہ میں اور یتیموں کی کیفالت کرنے والا جنت میں ساتھ میں ہوں گے وَلَا يَحُزُّ عَلَا تَعَامِ الْمِسْكِينَ اور وہ مسکینوں کو کھلانے پر بھی اُبھارتا نہیں بہترین اسلام کھانا کھلانا بھی ہے ناشکری کی نشانی ہے وہ نہیں کھلاتا ہے اور نہ کھلانے پر اُبھارتا ہے سورہ فجر رسولہ نمبر 89 آیت نمبر 17-18 بغور کیجئے قَلَّا بَلَّا تُقْرِمُونَ الْيَتِيمُ وَلَا تَحَازُّونَ عَلَا تَعَامِ الْمِسْكِينَ ہرگز نہیں تم لوگ تو یتیموں کی عزت نہیں کرتے ہو اور مسکینوں کو کھلانے پر اُبھارتے نہیں ہو کھانا کھلائیے بڑا فائدہ ہے اللہ برکت دیتا ہے اور اللہ کے لئے کھلانا ہے نیک لوگوں کی نشانی یہ ہے کہ وہ اللہ کے لئے کھلاتے ہیں مال کی محبت کے باوجود بھی مسکین و یتیم اور قیدیوں کو کھلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے لئے کھلا رہے ہیں ہم تم سے کوئی بدلہ اور کلمہ شکر نہیں چاہتے کہ ہمارا شکریہ ادا کرو جی نہیں آیت نمبر چار سے چھے کے درمیان ان نمازیوں کے بارے میں افسوس ہے جو نماز میں سستی کرتے ہیں جو صحیح طریقے سے نماز نہیں پڑھتے ہیں کبھی من میں آیا پڑھ لیے کبھی نہیں پڑھے کتنے لوگ ایسے ہیں نمازی نہیں پڑھتے ہیں پھر بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے وَاقِمُ السَّلَا وَلَا تَقُونُ مِنَ الْمُشْرِقِينَ سرور روم سرور نمبر تیس آیت نمبر اکتیس نماز پڑھو مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ نبی صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صحیح مسلم کتاب الیمان حدیث نمبر ایٹی ٹو بَعِنَ الرَّجُّلِي وَبَعِنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْقُ السَّلَا شرک کفر اور آدمی کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز کا چھوڑ دینا ہے نماز پڑھتا ہے مسلمان جو نماز نہیں پڑھتا اپنے آپ کو مسلمان نہ کہے یہاں نمازیوں کے لئے ہلاکت و بربادی ہے وائل ہے جو نماز پڑھتے ہیں تو غافل ہیں کیا معلوم کیا پڑھ رہے ہیں پھر اسی طرح دکھاوے کے لئے نماز پڑھتے ہیں اگر آخرت پر یقین پکا ہوتا تو اچھی طریقے سے نماز پڑھتے ہیں منافقین کی نماز کے بارے میں سرور نسا سرور نمبر چار آیت نمبر اکسو بیالیس سستی اور کاہلی دکھاتے ہیں لوگوں کو دکھاوے کے لئے نماز پڑھتے ہیں اللہ کو بہت کم یاد کرتے ہیں جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے ان کا برا اخلاق کیسا ہے معمولی چیز بھی لوگوں کو نہیں دیتے ہیں اصل تو ہے زکاة دینا دوسرے معمولی چیز گھروں میں جو چیز کام آتی ہے جیسے ڈول ہے ہڈیا ہے نمک ہے ماچیس ہے پڑوسی کو بھی نہیں دیتے ہیں دے دیں گے ہمارا کم ہو جائے گا جی نہیں سڑ جائے چلے گا لیکن دوسرے کو نہیں دینا تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے جبکہ لوگ فائدہ اٹھائیں گے تو سوا ملے گا کسی کو بھی کوئی چیز دیجئے اللہ کے لئے دیجئے اور کھل کر دیجئے تو اس کا فائدہ ہوگا مرنے کے بعد آپ کو سوا ملے گا ایک حدیث پر غور کیجئے سنوڑا بی دعوت کتاب عزقہ حدیث نمبر 1657 عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نو کہتے ہیں کہ ہم لوگ معون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کو سمجھتے تھے ڈول اور ہانڈی یہاں تک بھی نہیں دیتا ہے منع کرتا نہیں دیتا ہے وہ لوگ آریتن دینا نہیں دے رہا ہے اس لئے اچھے اخلاق کو اپنائیے برے اخلاق کو چھوڑ دیجئے قیامت پر پکا یقین رکھیے جو بھی دیجئے گا اس کا سوا ملے گا اس لئے لوگوں کو دیتے رہیے دینے سے کم نہیں ہوتا ناظرین اکرام آج کے درس سے بس اتنا ہی اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم لوگ قرآن کریم کو پڑھنے پڑھانے سمجھنے سمجھانے عمل کرنے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دیامین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ